انڈیا کے سنڈے 19 آف مارس 23 کے ایڈویٹیجمنٹ کے آدھار پہ گورمنٹ آف انڈیا نے ربی آئی کے ڈپٹی گوورنر کے پدھ کے لیے اپلیکیسن انوائیٹ کیا ہے تو یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے کن کن بینکوں کے کون کون سے دگرز لوگ اس دور میں اتر رہے ہیں اس سے پہلے ونس اگین بری بری گوڈ مورننگ تو یو آل میں وکاس کمار سنگھ اپنے چینل بینک اور پین انفو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے ہاں جی سیسن کا ڈے 22nd آف مارس 23 ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چلند کریں کرنٹیو جنالائیسیس کے 19 آف مارس 23 کے آٹھکل کے آدھار پہ انڈیا گورمنٹ نے ریزرپ بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گوورنر کے پوسٹ کے لیے اپلیکیسن انوائیٹ کیا ہے اور کرنے کی بات ہے کہ مسٹر ایمکی جین جو ڈپٹی گوورنر آف انچارز اور بینکنگ سپر ویجن کے پدھ پہ کاریرات کی کاریکال جون 2023 میں سماپت ہونے کو ہے تو مطلب سیدھا سا ہے ریزرپ بینک آف انڈیا نے اس پدھ کو پھر سے بھڑنے کے لیے گورمنٹ آف انڈیا کے دوارہ ایک نوٹیفیکیسن جاری کی ہے وہی جاننے اور سمجھنے کے لیے مسٹر ایمکی جین کا پورا نام محیز کمار جین ہے جن کا جن 5th آف مہی 1961 کو ہوا تھا مسٹر جین نے انڈین بینک کو اپنی سوا دی ہے وہی مسٹر جین ایم ڈی اور سی او کے پدھ پر بھی آئی ٹی بی آئی بینک میں کاریرات تھے اور اس انوہم کے آدار پر مسٹر محیز کمار جین کو 2018 میں ڈپٹی گوورنر آف ریزرپ بینک آف انڈیا کے پدھ پر کارے کے لیے پوائنٹ کیا گیا تھا تو سمجھنے کی بات یہا ہے کہ آگر ریزرپ بینک آف انڈیا میں کتنے گوورنر اور ڈپٹی گوورنر ہوتے ہیں جین کی کارے کال کی سماپتی جون 2023 کو ہونے والی ہے تو آخر ڈپٹی گوورنر کے پدھ کے لیے کنڈیڈیٹ کی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کیا ہونا چاہیے میڈیا کے ریپورٹ کے آدھار پر ایپلیکنٹ کے پاس اس پدھ پر کارے رتھ ہونے کے لیے کم سے کم پندرہ سالوں کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو ایکسپیرینس فیلڈ آف کمرشیل بینکنگ اور فائنانسیل مارکٹ آپریشن سبھی کنڈیڈیٹ کی عمر 22nd of June 23rd کو 60 سالوں سے کم ہونی چاہیے وہیں ایکسپیرینس کے آدھار پر اس پدھ کی بیتن لیبل 17 میں آتی ہے جس میں 2.25 لاکس کی بیتن مان ہوتی ہے اور سبھی انٹریسٹیڈ کنڈیڈیٹ 10th of April 23rd تک اس پدھ کے لیے آویدن Department of Finance Services میں کر سکتے ہیں وہیں ایکسپیریٹ کے آدھار پر اس پدھ کے دور میں چیپ آب بینک آب برودہ سنجیب چندہ چیپ آب بینک آب مہاراستہ گھلیبت برنے چیپ آب پنجاب نیشنل بینک اطل کمار گویل اور مینیجنگ ڈیریکٹر آف اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اچلا سری نیواز سلو سٹھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کومنٹ کر کے دیں سمیہ کی سمافتی ہوتی ہے سرسکرائب کریں شکریہ